اسلام علیکم میرا نام ہے گلاب شاہ فرفیوم ہم چینل میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری آنے والی ویڈیو ایک نئی سے نئی فرمولا آپ لوگوں کی خزمت میں پیش کر رہا ہے تو آج ایک دوست نے ڈیمانڈ کی تھی کہ دوائر کا جوائے فرفیوم ہے لڈیز کے لیے تو اس کا آپ مجھے فرمولا بتا دے کہ یار اس کے چیز میں اس کے اندر کون کونسی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اور کیا کیا چیز ہم کو ضرورت ہے تاکہ وہ چیز ہم لے سکے اور جوائے کا فرفیوم وہ ایکسپینسی ہوئے میں آفورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ خوشبو میں اپنے لئے بنا لو تو بھائی جان فرفیومیں تو سارے بنانا آسانے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جس کو نہیں آتا ہو تو اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کو صرف ہم لوگ راستہ بتاتے ہیں باقی وہ اپنا گاڑی خود منزل تک پہنچا دیتے ہیں تو آج بنانا ہے جوائے ڈوائر کمپنی کا ہے جوائے اس کی بہت ہی کلاسک خوشبو ہے لائٹ خوشبو ہے اور اس کا جو بیس نوٹ ہے وہ بلکل الکا سا مٹا خوشبو دیتا ہے بہت ہی کلاس کے خوشبو ہے اس کی ہے لیڈیز کے لیے تو لیڈیز کے ساتھ ساتھ جنٹس بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی خوشبو ایسی ہے جیسا کہ آپ پولوں کا ایک باغ پہ جب انٹر ہوتے ہو جس طرح آپ کو خوشبو رنگ برنگی پولوں کے خوشبو جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو سیم ٹو سیم وہی ہے اور باقی جتنے بھی خوشبو آتی ہے تقریباً ایٹی سے نائنٹی پرسند جو ہے وہ لیڈیز کے لیے آتی ہے ٹین سے فیٹین پرسند جو ہے وہ خوشبو جنٹس کے لیے آتے ہیں لیکن پھر بھی جنٹس جو ہے لیڈیز خوشبو کو بہت زیادہ ترجی دیتے ہیں استعمال کرنے پہ تو یہ جوائے فرفیوم ہے ڈوائر کمپنی کا اس کے لیے اس کا اگر ہم لوگ فرمولا بنائیں گے اپنے گھر میں فرفیوم بنائیں گے تو ہم کو کون کونسی آتروں کا اور کتنی کتنی کونٹیٹی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اپنے گھر میں جوائے فرفیوم خود بنا سکیں لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا جب بھی آپ لوگ فرفیوم بنا لو یہ تو سو ایمیل ہے آپ لوگوں کو پچاس ایمیل کی فرفیوم ہوگی اس میں جتنی بھی کونٹیٹی کی اتر کی آئے گی باقی جو آپ لوگ لیکویڈ ڈالو گے ٹی ٹوینٹی کا ٹی ٹوینٹی کا خیال رکھنا ہے کہ اچھی کوالٹی کا آپ لوگوں نے اس کے اندر انکلوٹ کرنا ہے فرفیوم بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دو سے تین سے چار گھنٹے تک بھی اگر رکھا جائے کوئی ایشو نہیں لیکن اوپر والے خانے میں نہیں فریج کے نیچے والے خانے میں رکھ لیں اس کو فرفیوم بننے کے بعد کم سے کم دو سے تین گھنٹے تک آپ کو لازمی فریج میں رکھنا ہوگا وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو جوائی کا فارمولا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ورساچی برائٹ کرسٹل یہ بھی دوائر کمپنی کا فرفیوم ہے بہت اکلاس کے فرفیوم ہے لیکن یہ اس کا اتر کی فوم میں ہمارے پاس لیکوڈ ہے ورساچی برائٹ کرسٹل سیکنڈ پہ آ جاتا ہے مس کے ایسوف جیسے کہ میں نے اکثر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بھی ہم لوگوں کا فارمولا ہے میٹا ہے چوکلیٹی جیسی خوشبو ہے لیکن اس کی تعداد ہم لوگوں نے بہت ہی کم اس کے اندر انکلوٹ کرنا ہے وہ آپ لوگ کلم کاغذ اٹھا لیں لکھ لیں تاکہ آپ سے یہ فارمولا مس نہ ہو اس کے بعد ترد پہ آ جاتا ہے ہماری دکان کا جو نمک سمجھ لو میری دکان سمجھ لو مارخور یعنی کہ یہ اس کی پھر ایسی خوشبو ہے کہ یہ جو عربی خوشبو پسند کرتے اس کو اگر دے دیا جائے ان کو بھی پسند آ چاہے آتا ہے جو انگلیش خوشبو پسند کرتے ان کو اگر دے دیا جائے تو ان کو بھی پسند آ چاہتی ہیں تو یہ ہو گیا مارخور پھر اکثر لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو میس کے اصوف اور مارخور چلو ورساچی برائٹ کریسٹل تو سب کو پتا ہے کہ ورساچی برائٹ کریسٹل کی جو عطر ہے وہ ابھی ایک اور بھی بات بتاؤں ورساچی برائٹ کریسٹل اکثر دکانوں میں مرجان کے نام سے پڑا ہوا ادھر پاکستان میں آوٹ آب کنٹریز کا مجھے نہیں بتا کہ کس نام سے بیچتے ہیں یہاں پہ مرجان کے نام سے بھی بکتا ہے لیکن اس کا اوریجنل نام جو ہے برانڈڈ نام جو ہے جو انٹرنیشنل اس کا نام ہے وہ ورساچی برائٹ کریسٹل ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مارخور مارخور کونسی فارمول آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوا کمپانی کا ایک آتا ہے جیوف نائٹ وہ اگر آپ مارخور کے جگہ پہ یوز کرو گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو مارخور کی کمی ہوگی وہ جیوف نائٹ پورا کرے گی سو پرسنٹ تو نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ انیس بیس کا فرق ضرور ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں پھر ہم لوگوں نے جو اتر بتایا ہے لوگوں کو وہ جیوف نائٹ کیوا کمپانی کا شیراب گوٹ کمپانی کا نہیں ابھی ہر برانڈ کا جو میں نام بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں شیراب گوٹ سب سے بیسٹ ہے لیکن وایت جیوف نائٹ ہے جو کیوا جس طرح بناتا ہے کوئی بھی برانڈ اس طرح نہیں بنا سکتا جس طرح کیوا والوں نے بنایا ہے اس کے بعد ہے یہ بھی ہم لوگوں کی میٹی میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے سویٹی چوکلیٹی خوشبو ہے یہ بھی آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملے گا اس کے جگہ پہ آپ میٹی سی کوئی بھی خوشبو ڈال سکتے چوکلیٹی خوشبو لیکن وہ جو ابھی میں آپ کو کونٹیٹی بتاؤں گا اسی کونٹیٹی کے مطابق آپ لوگوں نے انگلوٹ کرنا ہے اگر آپ کو اوریجنل جوائے فرفیوم چاہیے تو اگر اس سے الگ بنانا ہے الگ بھی بن جائے گا لیکن کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی لیکن یہ جو خوشبو ہے جو میں آپ کو ابھی فارمولہ بتا رہا ہوں اس فارمولے کا اور اس فرفیوم کا انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ تو چلیے چلتے ہیں فارمولے کی طرف سب سے پہلے ہم کو چاہیے ہوگا ورساچی برائٹ کرسٹل برانڈٹ فرفیوم میں ہر دوسرے بندے کو پتا ہے کہ ورساچی برائٹ کرسٹل کی کون سی پریگننس ہے اور کس طرح کی چیزیں کلاس کے چیزیں یہ آپ نے یوز کرنا ہے بائیس ایمل بائیس ایمل کے ساتھ مسک یسوف چوکلیٹی میٹی سی خوشبو ہے اس کے جگہ پہ آپ زمزم بھی یوز کر سکتے ہو آپ شمسات دبائی بھی یوز کر سکتے ہو شمسات ترکی بھی یوز کر سکتے ہو یعنی کہ چوکلیٹی کوئی بھی خوشبو آپ اس میں یوز کر سکتے ہو لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سے ڈیڈ ایمل زیادہ انکلوڈ نہیں کرنا ہے بائیس ایمل ورساچی برائٹ کرسٹل ہو گیا ایک سے ڈیڈ ایمل مسک یسوف ہو گیا یا کوئی بھی چوکلیٹی خوشبو آپ یوز کر سکتے ہو لیکن کونٹیٹی کی خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اگر یہ مسک یسوف میں پانچ ایمل کر دوں تو کیا ہو جائے گا یہ میٹری خوشبو پانچ ایمل کر دوں تو میں اس کو وہی بات کہتا ہوں شاید پہلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ پانچ کلو کا کوئی سالن پکھا رہے ہو تو اس میں دو کلو آپ نمک ڈال سکتے ہو کبھی بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کیا ہوگا آپ کسارہ کسارہ سالن ضائع ہو جائے گا خراب ہو جائے گا کھانے کے لائک نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ یہ زیادہ میس کی سب زیادہ میٹر ڈالو گے تو یہ لگانے کے لائک نہیں ہوگا بہت ڈارک ہو جائے گی اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا تھرڈ پہ آ جاتا ہے مارخور مارخور کے تو میں نے آپ کو بتایا سیمپل اس کے جگہ پہ آپ کیوا کمپنی کا جو جوف نائٹ ہے وہ آپ یوز کرو گے انشاءاللہ آپ کی جو یہ فرفیوم بنے گی جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خود بولو گے کیا رواقی گلاب بھئی آپ نے جو فرمولہ بتایا ابھی اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پچاس ہیمیل کے لئے ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی اس میں میں نے پینتیس ہیمیل کے اتر ڈالے ہیں اور پندرہ ہیمیل کے میں نے اس میں لیکوڈ ڈالا ہے کیوں وہ لائٹ خوشبو ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ورساچی برائٹ کریسٹل یہ بہت ہی لائٹ خوشبو ہے اگر بہت ڈرائی نس علاقے پہ جاؤ گے تب ہی اس کی خوشبو آپ کوئی محسوس نہیں ہوگی اگر بہت زیادہ گرم علاقوں پہ جاؤ گے تب ہی اس کی خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ لائٹ ہیں تو ابھی دیکھ لیں اس کے ٹوٹل بن جاتا ہے چوبیس ایمیل چوبیس ایمیل اس میں آپ ٹی ٹوینٹی استعمال کریں انشاءاللہ کی جو فرفیوم بنے گی بہت کلاس کی بنے گی ابھی آپ اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ بائیس ایمیل میں نے ورساچی برائٹ کرسٹل کیا ہے ایک ایمیل صرف ایک ایمیل مارخور کر دیا ہے اس کے ساتھ ایک سے ڈیڈ ایمیل ہم نے مسکے یوسف کیا ہے تو جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں میٹی اور چاکلیٹی والی خوشبو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ٹیریڈی آرمیس کی ایک خوشبو ہے شاید سب لوگوں نے دیکھی ہوگی سب کو پتا ہے کہ ٹیریڈی آرمیس کی کس طرح کی خوشبو ہے شاید میری کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے بلکل ٹیریڈی آرمیس کوئی شک نہیں ہے لیکن کلاس کے خوشبو ہے کیا ہے اس کو میٹی ہم لوگ کبھی بھی نہیں کہ سکتے یہ کھڑوی خوشبو ہے لیکن لوگ ان کو جب کوئی چیز پسند آ جاتے کہ تھے بہت پیاری میٹی خوشبو تھی تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کی دوں گا اس کے بارے میں پھر جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس کی ویڈیو کے آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کوئی بھی مشہورہ آپ لوگوں نے مجھے دینا ہو پورا ایک رب کی ذاتیں ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہیں کوئی ایک ایسی ایک چیز جو آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہو وہ بھی آپ لوگ بتائیں اور جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے پتا نہیں چلتے وہ مجھ سے پوچھے انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن جو میرے دل میں ہوگا جو میرے پاس انفرمیشن ہوگا وہ میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچا ہوں گا باقی دعاوں کی درخواست آپ سب سے السلام علیکم